بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو تاریخ کی آئینے میں خوش شامدید دوستو آج کل سوشل میڈیا پر ویڈیوز بنا کر شیر کرنے کا رواج بہت مقبول ہو چکا ہے اس کام میں جو لوگ کامیاب اور ماہر ہو چکی ہیں وہ لائف ٹلیکاسٹ کے ذریعے بھی اچھے خاصے پیسے کمارہے ہیں اکثر لوگ ویڈیو شیرنگ ایپ سے مختلف قسم کا مواد پوسٹ کر کے پیسے کماتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جس خاتون سے ملوانے والے ہیں انہوں نے صرف سو کر تین ہزار ڈالر کما لیے ان کے ساتھ یہ انوکھا واقعہ بلکل انجانے میں پیش آیا لائف ویڈیو شیرنگ کے دوران خاتون سو گئیں اور یہ سونا بھی ان کے لیے خوش قسمتی کا باعث من گیا تائیوان کی ایک سابقہ گلوکارہ امریکن ویڈیو لائف سٹریمنگ سرویس ٹوچ پر اپنے مددہوں کے ساتھ بات چیت اور ویڈیو گیمز کھلتی ہیں لیکن چند روز کابل انہوں نے لائف آ کر مددہوں سے بات چیت نہیں کی بلکہ وہ لائف سٹریمنگ آن کر کے بسٹر پر لیٹ گئے اور پانچ گھنٹے تک لائف رہ کر سوتی رہیں اس دوران خاتون کو تقریباً گیارہ ہزار دوستوں کے قریب صارفین نے دیکھا اور انہوں نے اس لائف سٹریمنگ سے تین ہزار ڈالر یعنی تقریباً چار لاکھ پچتر ہزار پاکستانی روپے کما لیے گلوکارا کا کہنا ہے کہ جب وہ سو کر اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہیں پانچ گھنٹوں کے دوران ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگوں نے دیکھا تاہم ان کی یہ حیرانی اس وقت خوشی میں تبدیل ہو گئی جب انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اچھے خاصے پیسے گما چکی ہیں دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ چین میں شادی شدہ جڑوں کو صرف دو ہی بچہ پیدا کرنے کی اجازت ہے اور اس قانون کے خلاف ورزی پر سخت جرمانہ کیا جاتا ہے تاہم جون جون چینی عوام کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں وہاں والدین زیادہ بچوں کی خواہش کی تکمیل کے لیے جرمانے کی ادائیگی پر بھی تیار ہیں ایسے ہی ایک چینی جوڑے کو سات بچے پیدا کرنے کے جرم میں کروڑوں روپے جرمانہ ادا کرنا پڑا یاد رہے کہ چین میں دو سے زائد بچوں کی پیداعش پر پابندی آئیت ہے اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جوڑوں کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے تاہم سات بچوں کے والدین نے یہ جرمانہ ہسی خوشی ادا کیا اس چینی جوڑے کے ایک سے چودہ سالہ پانچ بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں تیسرے بچے کی پیداعش سے انہیں ہر بچے کی پیداعش پر جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا جو مجموعی طور پر دھائی کروڑ روپے بنتے ہیں زیادہ بچوں کی خواہش چونتیس سالہ زنگ رہن کی تھی جبکہ ان کے انتالیس سالہ شہر بھی بڑے خاندان کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جوڑے کا کہنا ہے کہ جب وہ بوڑے ہو جائیں گے تو یہ بچے ان کے پاس ہوں گے اور ان کا خیال رکھ پائیں گے واضح رہے کہ چین میں ایک سے زائد بچوں کی پیداعش پر پابندی کو ملک میں بزرگ شہریوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور شرح پیداعش میں تشویش ناکمی کے باعث دو ہزار سولہ میں ختم کر کے دو بچوں کی پیداعش کی اجازت دے دی گئی تھی دوستو امید ہے کہ آج کی انوکھی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ